اسلام علیکم تو ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے The 40 Rules of Love یعنی محبت کے چالیس اصول بائی ایلف شفق ایلف شفق کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ She is a Turkish writer She is an author of multiple award winning books Including the best of Istanbul یہ کتاب جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوا اور اس عورت کے مقبولیت میں بھی اس کتاب نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تو یہ کتاب بسیکلی It is a novel within a novel It is a book جس میں دو پیرلل سٹوریز چلتی ہے ایک کہانی مولانا رومی اور شم ساب تبریس کے محبت کا داستان ہے اور دوسری جو کہانی ہے It is about a woman who resides in Boston United States اس کا نام ایلا روبینسٹن ہوتا ہے اور اس کے تین بچے ہوتے ہیں اور ایک کامیاب ترین ڈینٹسٹ ہسپنٹ جو کہ بہت مالدار آدمی ہوتا ہے لیکن یہ عورت اپنی زندگی میں ایک وائیڈ محسوس کرتی ہے وہی سوچتی ہے کہ اس کو زندگی میں افیکشن نہیں ملا لو نہیں ملا تو اسی چیز کے کوج میں یہ عورت رہتی ہے یہ اپنے ہسپنٹ کو ایک انفیت پل ہسپنٹ قرار دیتی ہے اور بچپن میں یہ عورت ایک لیٹری کرٹیک بننا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں بن پاتی اپنی میڈل ایجز میں اس کو ایک جاب مل جاتا ہے اور وہ جاب جو ہوتا ہے it is from a literary agency اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لئے بک ریویوز لکھیں تو جو پہلا کتاب اس عورت کو مل جاتا ہے اس کتاب کا نام ہوتا ہے The Sweet Blosphemy it is an intriguingly well novel یہ کتاب جو ہوتا ہے it is about the love story of مولانا رومی and Shamsab Taboriz یہ باروی یا تھیروی سنچری کی ایک بہتی منفرد محبت کی داستان ہوتی ہے یہ عورت اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتی ہے اور somehow یہ کتاب اس کو اپنی زندگی کے ساتھ overlap نظر آتا ہے یہ عورت اس کتاب کو پڑھتی ہے پڑھتے پڑھتی اس عورت کو اس کتاب کے رائٹر سے محبت ہو جاتا ہے جب یہ عورت کتاب کے رائٹر کو ایک ایمیل چولتی ہے تو چند دنوں بعد اس کو ایمیل کا ریپلائی مل جاتا ہے پھر دونوں کی درمیان ایمیل کا تبادلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر ایک دن یہ عورت اس رائٹر سے ملنی کی خواہش ظاہر کرتی ہے اور بہت انسس کے بعد اس کو آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ آجائیے مجھ سے ملے رائٹر اس وقت کونیا میں رہتا ہے کونیا ترکی کا ایک underdeveloped area ہوتا ہے اور یہ عورت اپنی گربار چھوڑ کر آ جاتی ہے ترکی ترکی میں آنے کے بعد اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس رائٹر کو ترمنل سٹیج کا کینسر ہے اور یہ چند ہفتوں کا مہمان ہے اور ایک دن جب یہ دونوں ایک لوکل ریسٹورنٹ میں کانا کانے کے بعد اٹھتے ہیں تو رائٹر سیڈنلی گر جاتا ہے اور اس کو ایک نیربائی ہاؤسپٹل منتقل کیا جاتا ہے وہاں پر یہ رائٹر چند دن بعد مر جاتا ہے پھر یہ عورت جو ہے اس کا جنازہ وغیرہ رینج کرتی ہے اور دنیا بر سے بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور دپنانے کے بعد یہ عورت واپس امریکہ چلے جاتی ہے تو اٹھ سیم ٹائم یہ کتاب جو ہے آپ کو دو ڈیفرنٹ سٹوریز پروائیڈ کرتا ہے ایک وہ سٹوری ہے جس میں مولانا رومی جو کہ ایک بہت باثر عالم ہوتا ہے ایک یومن اور شاف ایک یومن کا بندہ ہوتا ہے بہت لارج فین فالوئنگ ہوتا ہے اس کا جمعہ کے خطبے کے لیے دور دراز سے لوگ اس کے لیے آتے ہیں اور اس بندے کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے شم صاحب تبریز کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی سے یہ جو ایک اپیرنٹ اور ایک جو کاسمیٹک لک ہے کہ ان کے پیچھے اتنے سارے لوگ ہیں اس چیز کو ریمو کرنے کے کوشش کرتا ہے شم صاحب تبریز بہت سارے لوگ اس کے خلاب ہوتے ہیں مولانا رومی کے اپنی فیملی اس کے خلاب ہوتی ہے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے خلاب ہوتے ہیں کہ آپ یہ مت کریں کہ ان کے مولانا رومی اس آلریڈی اٹھے ایکیمی اپ ہیز یوں نو لائف تو انیہاو شم صاحب تبریز وہ کوشش کرنا شروع کرتا ہے اور پھر مولانا رومی اور شم صاحب تبریز کا ایک محبت بن جاتا ہے تو شم صاحب تبریز وہ جو سوسائٹل بیریئر ہوتا ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ایک ٹریڈیشنل نام ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کو ایک طریقے پر ایک سپیریئر لگتا ہے ایک کیریئر میں اٹھاوفے لگتا ہے تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں مطمئن ہے یا خوش ہے کچھ یوں اس عورت کو بھی لگ جاتا ہے کہ اپیرنٹلی اس کی زندگی تو بہت خوش نظر آتی ہے کہ ان کے اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر جو ایک وائیڈ ہوتا ہے ایک سپیس ہوتا ہے ایک لیکنہ ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کو بہت زیادہ ایک بیرنگ بناتی ہے اور اسی وائیڈ کو فیل کرنے کے لیے یہ عورت کوشش کرتی ہے کہ سمہا وہی افیکشن گین کرے جو اس کی ضرورت ہے تو یہ عورت بھی اپنی ٹریڈیشنل نامز کو توڑتی ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک ایسی انفریڈیکٹیبل بندے کے پیچھے پڑ جاتی ہے جو کہ جس کو پہنچنا بھی انسرٹن ہوتا ہے لیکن شمز کے طرح یہ عورت بھی اپنی ٹریڈیشنل ٹابوس کو ٹریڈیشنل سٹیریو ٹائپس کو توڑ کر کونیا چلی جاتی ہے اور اس عورت مرد کے ساتھ ملتی ہے دوسری بات اس کتاب میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں ایک شارف اکیومن کے ساتھ ایک اچھی دل کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دماغ کی نہیں ماننا چاہیے اگر یہ عورت اپنی دماغ کے مان لیتی تو وہ کبھی بھی بوسٹن کو چھوڑ کر کونیا نہیں آتی کہ ان کے وہاں پر اس کا ایک ڈیولپٹ لائپ تھا ایک آلریڈی سٹ لائپ تھا اور وہی سٹ لائپ اس نے چھوڑا اور ایک انپریڈیکٹیبل بندی کے پیچھے پڑی تو اگر وہ اپنی دماغ کے مانتی تو کبھی بھی وہ کونیا نہیں آتی لیکن اس نے دماغ کے بجائے دل کا مانا اس لئے کتاب میں جو دوسرا اصول ہے محبت کا اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دونوں میں سے ایک کو چوس کرنا ہے تو دماغ کے بجائے آپ نے دل کو چوس کرنا ہے تو ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے سپیرچویلٹی پر ایک پروفاؤنٹ انسائٹ پروائیٹ کرتا ہے اور اگر آپ بک لور ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سپیرچویلٹی کو انڈرسٹینڈ کرے تو میں آپ کو ہائیلی ہائیلی اس کتاب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو لے اور اس کو ایک ریڈ ضرور دے تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ایویل بی بیک سون ویڈا نیو ویڈیو اللہ حافظ موسیقی